حضرت اللہمہ جب 1933 میں سفر افغانستان پہ گئے تھے تو سفر افغانستان کے دوران حضرت اللہمہ کے مختلف زومہ اور مشاہیر سے بھی ملاقات ہوئی تھی بالخصوص نادر شاہ کے ساتھ چونکہ پہلے سے حضرت اللہمہ کے دیرینہ تعلقات تھے اور وہ اردو بھی زبردست سمجھتے تھے نادر شاہ دورانی اچھا ایک مغالطہ ہمارے مورخین کے ساتھ ہوا ہے وہ نادر شاہ افشار اور نادر شاہ دورانی کو گڑمٹ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پیریڈ میں کوئی دو سو سال کا فرق ہے سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ افشار وفات پاتے ہیں جبکہ نادر شاہ دورانی 1933 میں شہید ہوتے ہیں ناؤمبر 1933 میں یہ دو مختلف کریکٹرز ہیں نادر شاہ افشار ایرانی ہے اور نادر شاہ دورانی جو ہے وہ افغانی ہے تو انہوں نے نادر شاہ دورانی اور مختلف جو سیر افغانستان ہے حضرت اللہ کا حضرت اللہ نے منظوم فارسی مصنوی میں مرتب کر کے مصنوی مسافر میں بہت ہندہ اور بہت سلیقے سے افغانستان کے اس سفر کو کلم بن کیا ہے اور نصر میں سید سلیمہ ندوی نے سیر افغانستان کے نام سے یہ سفر ناما شائع کیا ہے نادر شاہ سے ملاقات کے دوران حضرت اللہ نادر شاہ کو قرآن شریف پیش کرتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ میں ایک بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں میں کیا تحفہ دیکھے جاؤں تو دیکھا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا مجھے کائنات کے خالق کا آخری پیغام بنینو انسان کے نام قرآن کریم آپ کا شایع نشان لگا اور میں وہ قرآن کریم آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں نادر شاہ عبدیدہ ہوتے ہیں اور قرآن شریف کو بوسا دے کے اللہ میں کشکر یادہ کرتے ہیں کہ میں سفر اور حضر میں جہاں بھی جاتا ہوں قرآن کریم کا نسخہ میرا رفی کے سفر ہوتا ہے مغرب کی آزان کے ساتھ نادر شاہ حضرت علامہ کو کہتے ہیں کہ اکبال نماز پڑھاؤ اور علامہ فرماتے ہیں کہ نادر شاہ میں زندگی بر اس حسرت میں جیا ہوں کہ میں ایک آزاد مسلم مملکت کے حکمران کی اقتداء میں نماز ادا کروں آج مجھے وہ موقع ملا ہے آپ پڑھا ہے میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہوں تو نادر شاہ امامت کرتے ہیں اور حضرت علامہ ان کا مقتدی بن کے نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد جب محمود قابل ہی میں مختلف سیشنز ہوتے ہیں وہ میری ایک کتاب ہے میں راچوں کہ ڈاکٹریٹ افغانستان میں اقبال شیناسی پہ ہیں اور اس کے تفصیلات اس کے بک میں موجود ہیں انشاءاللہ اقبال اکرڈمی آف پاکستان اس کی اشاعت کا احتمام کر رہا ہے آپ کو پورے تفصیلات میں نے تو جزوی طور پہ ان کے ڈیلی بیسز پہ فلان ڈیٹ فلان دن اور فلان تاریخ کو فلان فلان ان کے مصروفیات رہے ہیں اوشیڈول بھی میں نے سارا ڈسکرائب کیا ہے مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بارہ صفات پہ مشتمل حضرت علامہ کی اس کرپٹ نہیں مل سکی جس میں انہوں نے افغانستان میں تعلیمی نظام کی تشکیل کا ایک آئیڈیا دیا تھا کاش وہ ہمیں ملے اور ہم پاکستان میں اس آئیڈیا سے تعلیمی نظام کی تشکیل نو میں استفادہ کر لے افغانستان کے وزارت فرہنگ کلچر اور معرف کے عظیم و شان بلڈنگ میں آج بھی حضرت علامہ کی یہ شیر نظروں کو خیرہ کر دیتی ہے جس پہ اس کاشیگاری سے لکھا ہے سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی ایک قرآنی آیت ہے اس کے بعد حضرت علامہ کا یہ شیر کہ تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ من پروردہ یک نو بہار وہ نو بھاریت سیرت مقدسہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے اور جو رنگ نسل جغرافیت ازادات تاثبات کو بالا احطاق رکھے بین الانسانیت کے راستے بین الامن سلامتی خوشحالی اور محبت کے راستے انسانیت میں مدغم ہوتی ہے حضرت علامہ نے وہ اشار میں کل حضرت علامہ کے مزار پہ گیا تو وہی شیر مجھے حضرت علامہ کے قطبے پہ اس کے سرحانے افغانستان سے جو سنگ مرمر ان کے قطبے میں طور پہ انہوں کو پیش کیا گیا ہے ان پہ بھی یہ شیر ہے کہ چمنزادم و از یک شاخصارم نا افغانم و نا از ترک و تطارم چمنزادم و از یک شاخصارم تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ من پروردہ یک نو بہارم علامہ جب سفر افغانستان کے دوران غزنین تشریف لاتے ہیں تو غزنین میں محمود غزنوی کے اسلامی تاریخ میں اس کے رول اس کی بچکنی سومنات ہنود و یہود کو ایک چیلنج کے طور پہ محمود کا جو استیارہ حضرت اللامہ پیش کرتے ہیں سبحان اللہ تصوف عرفان کے سلسلے میں جو حضرت اللامہ غزنین کے قبرستان میں بحلول دانا اور لائخوار مجذوب اور غزنین کے قریے ہجویر حبیبی ہجویر جو ایک گاؤں ہے غزنین کا وہاں حضرت اللامہ جاتے ہیں اور داتا صاحب کے والد عثمان ہجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حضری دیتے ہیں اور وہاں سے واپسی پہ آکے جب کندہار آتے ہیں کندہار میں علامہ عبدالحی حبیبی صاحب جیسے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پھر چمن کے راستے دوبارہ اس ایریا میں داخل ہوتے ہیں افغانستان کو خیر بات کہتے ہیں افغانستان میں اقبال شناسی کی فروغ میں اگر ہم حکومت افغانستان کی طرف سے ان کے پروٹوکول افیسر سرورخان گویا کا تذکرہ نہ کرے تو یہ بحث نمکمل ہوگا سرورخان گویا بقول سید سلیمان ندوی کہ ان کو پینتیس ہزار اشاریات دے اور وہ فنافیل اقبال تھی اقبال شناسی کے سلسلے میں سرورخان گویا نے بہت اندہ کام کیے ہیں اور پاکستان میں اقبال کانفرنسز میں وقتاً فوقتاً سرورخان گویا تشریف لاتے تھے اور اپنے چشمدید مشاہدات تاثرات تاظرط علامہ سے متعلق فرماتے تھے اور بحر اقبال میں غتزن اوکے فکر اقبال کے گوہر نایاب اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں سرورخان گویا بانی اقبال شناسوں میں پشتوں میں عبداللہ بختانی مرہوم نے پشتاند اقبال پر نظر کی ایک بہت امدہ کاوش سر انجام دی ہے اور اس طرح کئی اصدلہ محقق مرہوم میں دو ہزار تین میں افغانستان میں اقبال شناسی کی روایت کا مقالہ جمع کیا تھا اور دو ہزار پانچ آٹھ میں اسطدلہ محقق نے اقبال و افغانستان اللہ مغفرت کرے ابھی وفات پا گئے ہیں بدخشان سے تھے افغانستان کا صوبہ ہے بدخشان انہوں نے ہجرت میں آکے یہ مقالہ ریسرچ نمل انیوستی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا تھا ایک افغان دانشور ہے عبد الرحیم الہام پروفیسر عبد الرحیم الہام نے حضرت اللہ کے مسنوی مسافر کا جواب دیا ہے جواب مسافر اب سوچ یہ کہ سوویت جنگ کے دوران جب افغان دربدر مہاجرت پہ مجبور ایک افغان رائٹر سکالر مدبر دانشور آکے اقبال کے مزار کے سرانے بیٹ کے جواب مسافر تخلیق کرتے ہیں استبدادی اور استعماری قوتوں کا ستایا ہوا وہ افغان جن کی ماضی پہ اقبال کو فخرتا علامہ نے جاوید نامہ میں سیر افلاق کے دوران جب پیری رومی آگے آگے ہیں اور مرید ہندی پیجے پیجے ایک فلق پہ جب احمد شاب دالی سے ملاقات کرتے ہیں تو احمد شاب دالی ان کو بتاتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان دران پیکر دل است از فساد و فساد آسیا در کشاد و کشاد آسیا ایشیا کی آبادی کا زامن افغانستان ہے اور ایشیا کی بربادی کا سبب افغانستان ہوگا افغانستان میں امن ہوگی ایشیا میں امن ترقی اور خوشحالی ہوگی افغانستان میں دربدری جنگ اور تباہی ہوگی تو ایشیا سارا متاثر ہوگا حضرت علامہ کی اس علمگیر پیغام کو دیکھئے ابھی ہم دو ہزار بیس اکیس میں قلب ایشیا کانفرنس کر رہے ہیں یہ پاکستان نے مزبانی کی اور پاکستان نے ایک بڑا مستحسن اقدام کیا ہے سوچ یہ ذرا کہ قابل یونیورسٹی کے وسط میں جہاں جمال ادین افغانی دفن ہے اس کے ساتھ اقبال فیکلٹی بنائی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے اسلامی امہ کی وحدت اور یگانگت کا ایک خاموش پیغام ہے کہ دو مسلم مفقرین اقبال اور جمال قابل میں بھی دوش بدوش ہے یہ جمال ادین افغانی استادہ خاک ہے اور یہ اقبال فیکلٹی ہے تو جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں قابل یونیورسٹی میں وہ ادھر ہوتے ہیں یہ بہت مستحسنی اقدام ہے پاکستان کی تشکیل سے پہلے جب انیس سو اکتالیس میں جمال ادین افغانی کی جسد پچھا سال بعد قبر کشائی کی گئی جب ان کا تابوت قابل لے جایا جا رہا تھا تو یکم دسمبر انیس سو اکتالیس کی رات جمال ادین افغانی کے مزار کسٹ لاہور میں تھا اور لاہور میں جمال ادین افغانی کا تابوت جب عزرت اللامہ کی مزار کے ساتھ رکھا گیا دو دسمبر کی صبح غلام ہندوستان کے لاکھوں فرزندان توحید نے دو مسلم مفکرین کی ملاقات بعد از وفات اقبال اسود اے خاک ہے اور اس تابوت میں جمال ادین افغانی کا جسد خاکی ہے یہ نظارہ کیا چشم فلق نے بھی اور یہاں لاکھوں مسلمانوں نے بھی یہ نظارہ کیا یہ خامخیالی ہے ملت کفریہ کا کہ وہ مسلمانوں کو جدا کر سکیں گے بلکل نہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ ہم ایک ہے ہم مصطفی 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 ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا ایمان ایک ہے ہمارا مذہب عقیدہ اور قرآن ایک ہے شکریہ مصطفی 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 مصطفی